آخر یہ لال بچڑا کیا ہے جس کی تلاش میں یہودی ہیں تو یہودی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیح مانتا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ لوگ مسیح دجال کو گرا کر اس جگہ تھرڈ ٹیمپل نہ بنا لے تب تک ان کا مسیح دجال ظاہر نہیں ہوگا اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے انہیں سب سے پہلے گناہوں سے پاک ہونا ہوگا اور ان کے مطابق یہ گناہوں سے اس وقت پاک ہوں گے جب یہ ایسے لال بچڑوں کی قربانی دیں گے جن کے جسم میں لال بال کے علاوہ کسی اور کلر کا کوئی بان نہ ہو یہ اس کی قربانی دیں گے پھر اسے جلا کر اس کے راک کو پانی میں ملا کر نہائیں گے پھر یہ تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد ڈالیں گے اور انہیں ایسے پانچ لال بچڑے مل چکے ہیں جس کی قربانیاں یہ لوگ بہت جل دیں گے لیکن قربانی کے لیے آٹھ اپریل کا جو دن بتایا جا رہا ہے وہ صرف افواہ ہے یہ لوگ کس دن ان جانوروں کی قربانی دیں گے اس کی صحیح خبر ابھی تک باہن نکل کر نہیں آئی لیکن ہائے افسوس دوسری طرف سنتاون مسلم دیش ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردائیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں